ہیلو گائز گوڈ ماننگ کیسے آپ لوگ تو آج ہے میرا آف ڈے اور آف ڈے کی شروعات کچھ ایسی ہے کہ مجھے اپنے سائیکل میں ہوا بھرنی ہے میں کچھ دنوں سے سائیکل پر جاری تھی اور مجھے چلاتے ٹائم میں بہت زیادہ فورس لگ رہا تھا چلانے میں تو میں نے نوٹس کیا کہ میرے پیچھے والے سائیکل کے ٹائر میں ہوا نہیں ہے تو میرے پاس ایک چھوٹو سا پمپ ہے اس کی ہیلپ سے ہوا بھریں گے میں نے کبھی لائف میں ایسے مطلب پہلی بار تو میں سائیکل چلا رہی تھی اور پہلی بار ہی میں ہوا بھر رہی تھی وہ میں نے دیکھا میں نے انڈیا میں دوسرے ٹائپ کے وہ ہوا بھرنے والے پمپ دیکھے ہیں پر یہ بہت چھوٹو سا ہینڈی سا جگار تھا تو آج میرے کرائیم پارٹنر جو کتھی وہ تھی مس گوڈو اور بہت سی چلبولی حرکتیں بھی کری ہیں جو کہ آپ آگے دیکھو گے تو بھائی گھرڈو نے آج بار کینیڈا کے حساب 25 آنے پا کے تھے تو ان ایٹہ کے تڑھے لوکاتی آنڈر لاغ رہی تھی پڑھے پیگی بینک میں ہمیں 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 پھر ہمیں گارڈن میں پتہ نہیں کون سی سنجیونی بوٹیں اٹھا کرنے لے آئی تھی جو میری بھی سمجھتے باہر تھی گوڈو کی دنوں کے جو ٹائر تھے ان میں بھی ہوا تھی نہیں تو میں نے اس کو بولا بھئی لے کے آنے کے لئے تھوڑی دیکھ لیتے ہیں میکینک گری تھوڑا سا آجما لیتے ہیں اس کی سائیکل کے اوپر بھی میکینک گری کی سکلز دکھا رہی تھی وہیں پہ گوڈوپنی میسٹری والی سکلز دکھا رہی تھی جگہ جگہ ایسے پتہ نہیں کون سا لیول دیکھ رہی تھی وہ اٹھوکا کی اوچھ ہو نیچا تو نہیں ہو رہا ہو کہیں پہ کوشش میں نے بہت کری پر میرے ہاتھ کچھ نہیں لگ گیا لاسٹ مارک انہم نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کیونکہ میرے بس کی بات نہیں تھی سستی میکینک ایسے ہی تھے اس کے بعد ہم ایکسپلور کرن چلے گئے پوری فیملی جو نیر بھائی ہمارے جو ٹاؤن ہے اس کے پارک کو جہاں پر لگ لگ جھولے تھے جیسے کہ اپنے انڈیا میں بھی ہوتے ہیں سیم ہی تھا پر بھائی شانتی بہت تھی مطلب آپ آس پاس میں لوگ رہتے بھی ہیں پر یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ بھائی شور شرابہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی جھولا جھولن میں ایک نمبر کا مجھا رکھا تھا کیونکہ نا ویدر ایک نمبر کا تھا ویسے کچھ دنوں سے مطلب آپ نے دیکھا بھی ہوگا لاسٹ ویڈیو میں برف باری بہت زیادہ ہو رکھی تھی ایک دم سے ویدر چینج ہو جاتا ہے تو آج کا ویدر نا بہت بڑی اصاف تھا دوپ نکل رکھی تھی اور ہلکی سی ہوا بھی تھی تو مطلب اتنا زیادہ تھنڈ لگنی رہی تھی اس کے بعد میں نے گڑڈو کو بولا انسسٹ کیا کہ بھائی آؤ ساتھ مل کے جولا جولتے ہیں پر میری جو کرائم پارٹنر تھی اس نے میرا ساتھ چھو دیا اس نے اپنا لٹکنے والا گیم جو تھا وہ چوز کرا کھیلنے کے لیے گڑڈو کے سارے بھائی میں نے بھی اپنا جو ہیس ٹائمنا چیک کرنے کا سوچا بھائی کل کو سرکار اگزام آجا تو فیزیکل میرے سے ہو پائے گا کی نہیں ہو پائے گا تو بھائی میرے سے کوری نا ہے نہیں ہو پائے گا مجھ سے یہ ان کا نیا سٹائل ہے جولا جولتے ہوئے ہم نے ہو گیا تھا کافی ٹائم اور اس کے بعد میں پھر ہم نے گھر جانا تھا کیونکہ چائے پینے کا بڑا من کر رکھا تھا اور واپسی آتے ٹائم میں یہ کسی نے سٹینڈ رکھا ہوا تھا باہر تو میں بتا دوں کہ یہ چوری کر کے میں نہیں لے کے جا رہی ہوں کیونکہ کینیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سامان کی نہیں ضرورت ہے تو آپ گھر کے باہر رکھ سکتے ہو اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں گھر واپسی آتے ٹائم بھئی تھک تو بہت گئے تھے پھر 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 سے گھڑو کی اچھا تھی کہ جو وہ نیٹ لگا ہوا گھر کے بہار پہ اس کو اس کے اوپر جمپ کرنا تھا تو ہم بھی میں اور انٹی بھی چڑھے گئے اس پہ فن کرنے کے لیے کسن سے تھکاور تو بہت زیادہ ہو گئی تھی پر پھر بھی من کیا کہ بھئی تھوڑی اور ہسی مزا مطلب بڑا مزا آ رہا تھا وہاں پہ اور ایسے ہی مطلب ہستے کھیلتے ہوئے ہم لوگوں کا دن نکل گیا اور جو دن تھا وہ بہت ہی اچھا گیا جو میرا آف تھا وہ میں نے کیسے انجوئی کیا ہے تو آپ لوگوں بھی بتانا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسا لے گا تھائنکیو بھائی ممی نے جوتے بھی نہیں نکالے اپنے کیا بات ممی آج کودا نہیں جاربا کیا جو نکل ہے ہم جو نکرو دیں گے کیا جوتوں چٹ رہا ہوں شرم کر لے گھڑڈو گھڑڈو ماتر کی طرف چلتے پھر رہی سبجی ہو